فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب العالمين کی یہاں انسان کا جو بھی عمل ہے اگر علم کے بغیر وہ عمل انجام پائے تو قابل قبول نہیں ہوگا جو عمل بھی مسلمان علم کے بغیر انجام دیتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمين کے یہاں قابل قبول نہیں ہے علم یہ شرط ضروری ہے اللہ رب العالمين نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جان لو کہ اللہ رب العالمين کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اپنے لئے اور مومنین کے لئے گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ رب العالمين سے مانگے تو گناہوں کی بخشش یہ عمل ہے اور بخشش جس سے مانگنی ہے اور مانگنے کا جو طریقہ ہے پہلے اسے جاننا اور سمجھنا ہے جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے یہ دین کے تمام کاموں کے اندر ہے انسان جب تک زندہ ہے اور جب تک وہ عمل کرتا ہے عمل سے پہلے اسے سیکھنا اس حد تک ضروری ہے جس حد تک کی عمل کہ صحیح ہونے کے لئے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے مقصود کے مطابق وہ عمل انجام پائے اس قدر انسان اس کی معلومات اور اس کی جانکاری حاصل کرے یہ فرض عائن ہے یعنی اس قدر سیکھنا ضروری ہے مان لیں ایک شخص کے اوپر نماز کی ادائیگی فرض ہوئی اب کیا سیکھنا ضروری ہے اسے اسے نماز کے وہ اہم مسائل سیکھنا ضروری ہے جن کے بغیر نماز صحیح طور پر انسان آدھا نہیں کر سکتا جیسے عوضو بنانا اور نماز کے فرائض اور واجبات کی معرفت اور جانکاری لینا جس پر نماز کی صحت کا دارومدار ہے یہ جاننا ہر شخص کیلئے ضروری ہے اس سے اس کے علاوہ علم کی جتنی بھی شکلیں ہیں جو اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں یعنی جو عامال ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئے ہیں ان عامال سے متعلق سیکھنا یہ مستحب ہے اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف شارع کیا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّمْ يَحْذَرُوا تو ساری لوگوں کو مکلف نہیں کیا کہ علم سیکھ لیں بلکہ اگر لوگوں میں سے چند ایسے افراد کھڑے ہوں جو سیکھ کر کے اور لوگوں کو سیکھائیں اور بتائیں اور مقصود حاصل ہو جائے تو سارے لوگوں کی طرح سے کفایت کرے گا اسے کو فرض کفایت کہتے ہیں میں نے علم کی بات کہی اور پوچھا گیا ہے قرآن کے بارے میں کیونکہ قرآن مجید علم کا اصل الاصول ہے علم کا اصل الاصول ہے اگر علم کی بات کہی جائے گی تو اس میں سب سے پہلا نام اگر کسی کتاب کا آئے گا تو وہ قرآن مجید ہے اس لئے علم ابن قیم کہتے ہیں علی علم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابتو ہم علی العرفانی علم نام ہے اللہ کے قول کا رسول کے قول کا صحابہ کے فرامین کا تو یہ فرض آئین ہے اس کا سیکھنا جاننا پڑھنا سمجھنا کتنا سیکھنا ضروری ہے فرض آئین ہے جتنے کی آمال کی ادائیگی انسان کے اوپر فرض ہو چکی ہے آدمی کے پاس اتنا آمال ہے کہ زکاة اسے نکالنی ہے زکاة کے اتنے مسائل اسے سیکھنا ضروری ہیں کہ جن کے سیکھے بغیر وہ زکاة کو صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتا رمضان کے روزے رکھنے اس کے اوپر فرض ہو چکے ہیں اتنے مسائل اتنا علم روزے سے متعلق سیکھنا اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کے سیکھے بغیر وہ روزے کو صحیح طور پر رکھ نہیں سکتا کیا ہے اس کا حکم فرض عائن باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی ہیں اس کا سیکھنا اس کے لئے مستحب ہے بہتر ہے سیکھ لے تو اچھا ہے اور اگر بستی کے چند لوگ سیکھ کر لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں کفایت کر جاتے ہیں تو مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا بستی کے لوگ یا تو سیکھتے ہی نہیں یا چند ایسے لوگ سیکھتے ہیں جس سے اس بستی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے دین کے مسائل کی تفہیم اور سمجھ اور اس پر عامل کے لئے تو سارے کے سارے لوگ گنہدار ہوتے ہیں کیونکہ ایک فریضے کا ترک اس کے ذریعے سے لازم آتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کا اتنا پڑھنا اتنا سیکھنا اور اتنا جاننا ضروری ہے جتنا کی اس انسان پر دلائل کی روشنی میں عامل اس پر فرض ہو چکے ہیں اور جو چیزیں ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی اس کا سیکھنا اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس کے لئے مستحب ہے بہتر ہے